مرکزی قیادت مرکزی قیادت مرکزی قیادت مرکزی قیادت کلیٹس کر کے بھی جائی ہے انیپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے ٹیکٹیاں بند ہو رہی ہیں اس ساری افراد افری اور جو اس ملک میں انتظار پھلائی جائے اس کا واحد علیہ ہے کہ فل بوراً عام انتظارات اس ملک میں آئی سر آپ نے بھی آیا دونوں اسیمبلیوں کو جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ پنجاب اور کے پی کے اسیمبلی جیسے جرنرل الیکشن ہو وہ تو ہو نہیں رہے اب پنجاب کے اندر کے پی کا کبھی فیصلہ آنا چاہیے تھا آپ کو خود بتائے کہ وہاں بھی تو الیکشن ہونے چاہیے صرف پنجاب کے اندر کیوں دیکھیں ہم نے ہماری لیگل ٹیم نے سپریم پر شروع کر لیا ہے کہ جو گورنر کے پیٹی کے میں جو آئی شکنی کیا اور ہم چاہتا ہیں کہ کے پیٹی کے کی بھی فوراً الیکشن کی بیرس کی جائیں فوراً کے پیٹی کے میں بھی الیکشن کمیشن الیکشن کی لیل انانونس کرے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو عمران خان کی جو پوپلیریٹی ہے جو سرویز آ رہے ہیں پنجاب سے نون لیگ کا اور پیپل سپارٹی سے دبا گول ہو گیا ہے کہ پیٹی کے میں تو انساءاللہ تعالی ہماری تی فورت مجورٹی آئی جی تو تی فورت مجورٹی تک ہی بار آئی تھی تو عمران خان کی پوپلیریٹی سے پیٹی ایم والے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ طرح الیکشن وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کی لیلیشپ پیپل سپارٹی کی لیلیشپ ہمیں چاہتی تھی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور عمران خان اسمیلیاں ڈیزولف کرے ہیں ہم پورے ملک میں الیکشن کرا دیں گے چاہے وہ ایسا نقبال ہو رانہ سنا اللہ مریم نواز ہو اور اب تو یہ ہے کہ ایون جو پیپل سپارٹی کے جو سیزن لوگ ہیں جو پنجے وہ لوگ جو اچھے شمارک کی جاتے ہیں وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بلال صاحب چار پانچ مہینوں کا ایک فرق ہے اگر عمران خان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اتنے پاپولر ہیں اور ملک کے اندر ان کو بڑی میجورٹی آئے گی چار پانچ مہینے کے بعد بھی تو پاپولرٹی وہی رہے گی اگر یہ گورنمنٹ یعنی کہ جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور تحریک انصاف چار پانچ مہینے انتظار کرتی چار پانچ مہینے کے بعد الیکشن ہوتے پورے ملک کے اندر الیکشن ہوتے اور آپ جیت کے آ جاتے آسانی سے پھر تو پاپولرٹی اس ٹائم بھی تو وہی رہے گی نا دیکھیں ایم انتیاز میر صاحب دو اسمبلیاں ابھی انہاؤس نہیں ہیں وہ ان پلیس نہیں ہیں آئین کہتا ہے کہ کیٹے سے گورنمنٹ جائے وہ نموے دن کے لیے آئے گا کبھی نموے دن پورے ہو جائیں گے ایک سوال یہ نشان ہوتا ہے جو کیٹے سے گورنمنٹ جیسے اور پنجاب میں ہے ان کے فیصلوں کے اوپر بگ پولیشن مانگ ہو جائے گا ہم تو پہلے دن سے الیکشن مانگ رہے ہیں جو ریجیم چینز کو اپریشن کو ایک سال ہو گیا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروات ہیں یہ ان کی خود کی حرکتوں کی وجہ سے عمران خان کی پاپولیورٹی اتنی بڑھ گئی انہوں نے جو خود آئین چکنی کیا ہے جو انہوں نے اس مولت میں ظلم کیا ہے ہمارے ورکرز کو انہوں نے ارسٹ کیا ہمارے لیڈرز کو ارسٹ کیا عمران خان پہ اٹیک کرا دیا جانہی حملہ کروا دیا تو عمران خان کی تو پاپولیورٹی بڑھ رہی ہے اور آپ یہ بھانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے پر فنج نہیں ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اکٹیبر میں بھی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ الیکشنز کرا دیں گے جب پوری نیشنل ایسیمبلی کی مطلب ہوئی ہوگی کیونکہ ان کی تو نیت پر تک ہے ان کی تو نیتیں صاف نہیں ہیں یہ تو چاہ رہے ہیں کہ نیشن ایسیمبلی کے بھی الیکشنز میں ایکشنز کنو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وہ ختم ہو گیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے جو ٹکے دھرنا انہوں نے اپنی ٹکے واپس کر دی ہیں کہ ہمیں الیکشنز نہیں ہی لڑنا نون لیگ کے ٹکے دھرنا ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے ہجام سے ویسے ہی ٹکلز پارٹی ون پاؤنٹ ہو گئی ہے نون لیگ کے جو بچا کچھا سپورٹ سا سنٹرل پنجاب میں وہ بھی ختم ہو گیا ہے آپ نے لاہور اور پورے سنٹرل پنجاب کے سرویز دیکھیں کہ تقریباً 68% فاکولیٹی عمران خان کی ہے تو یہ ان کو صرف خوف اور خوف ایک چیز کا عمران خان تھا اور وہ چار ہے کہ عمران خان کو مائنس منٹ کیا جائے جو کبھی نہیں ہونے اور یہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینڈ فیلڈ ہیں لیول پلینڈ فیلڈ تو ان کو ملی بھی ہے لادلی تو یہ ملی بھی ہے کہ وہ جو نواز شریف آج ہفتے کا سپرین فورٹ اور لاہور آئی کورٹ کو ایک اشورنس دیکھے گئے تھے پچاس سو روپے کے سٹیم پیپر پر وہ ابھی تک دبائی لے تا واقعی اور آپ وہ انتشار پہ لارہے ہیں کہ پیس لے ہمارے مطابق نہیں آئیں تو ملک تباہ ہو جائے گا پانچ سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تو یہ اب دھمکیاں اور یہ جو انیس سو نوے کی دھائی کی جو سیاست کی کرتے تھے اب وہ سیاست اسی کامیاب نہیں ہوگی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا بلال غفار صاحب نے پوائنٹ اپ فیو آپ نے سنا آتا ہے ریگن صاحب جو پوائنٹ اپ فیو مہربانی قومی اسیمبلی جی قرارداد منظور تھی وزیریاں کابینہ کے چاہے ہوئے ہوائے ٹرے رکنی بینجے فیصلے تھے عمل نہ کہہ ہوئے نہیں چھا ساں ٹکراو جی طرف انجوتہ چھا آپشنز ان گورنمنٹ وٹ پہننگ شئیہ آئے تھا یہ فیصلو آئے بھی یا نہیں بینج ہوئی وہاں کے خبر آئے پہر یہاں ہی نو رکنی بینج ہوئی وہ ستر رکنی تھی ٹرے ہیں چار جے تناسب ساں ایک لوگ فیصلو آئے ہو اور انہاں فیصلے جی روشنی میں اچھا ڈساؤں تھا تاہی جہے طریقے ساں انہاں بینج کے تبدیل کرے اور ٹرے رکنی بینج کرے اور یہ فیصلو کہ ہوئے ہوئے آئے انہاں سدھی معاملے میں یا ساں نظر پہ ہی اچھے سدھی یا گال رسان کے نظر پہ ہی اچھے انہاں سدھی معاملے جی اندر سپریم کورٹ بائس تھی آئے انہاں یو فیصلو اقلیت جو فیصلو آئے انہاں فیصلے کے کہہ دے بھی طریقے سا منجن یا جو اعترام کن آسانہ سا سمجھے ہوں تاہو وہ کہیں طریقے سا آسانی مدھا باؤنڈ آئے انہاں کرے ہی یو وفا کی کابینہ فیصلو کہو آئے انہاں سدھی معاملے کے وری ریو میں بنجے یا انہاں کے ٹٹھو بنجے شاکان تا عوام جی منگن جی مطابق فیصلو نہ چھو آئے نئی انصاف ہے اعتقاضہ پورا کیا آپشنز کے رہا ان گورنمنٹ ورٹ چھا جیئے تھا میاں صاحب چھو آئے تھا ریفرنس آپشن آئے قانون سازی ہے کیڑا آپشنز ان گورنمنٹ ورٹ میں بسو قانون سازی تا سنکرے چکھائے ہوں سپریم پورٹ رولز میں ترمیم آئی آئے ہوا بے انشاءاللہ ایک چکھائے وہ جو اندردین میں اچھی انڈو سو اسلام جی مثلا اسلام سمجھوں تھا غیر جانب دار ججن سے مبنی اکری بینچ کا اچھے جیسے ہیں تہانیسو تھا اپوزیشن جماعتن استعداد کہی تھا اسلام کے فلکورٹ خطے فلکورٹ بینچ پر ہوا نتیس ہی فلکورٹ چھو نتیس ہی چاہے کر جا جا کے بیار جی کے عمریبل ججیز آئین چاہے آئین ہیں قانون کے مطابق لگے پہ ہوتا ہی سپریم کورٹ جو فیصلو آئے امران خان ہے انہیں جی پارٹی ہے جی مرضی ہے منشاہ جی مطابق جنہوں آئے آزاد آنا فیصلو آئے سر اگر فیصلے تے عمل نہ تھو تو توہین عدالت تھے دی لازمی آلہ کابینا یوں فیصلو جنہیں کہو آئے انہ جا جکے بھی شہیوں جی کے نسامو انڈیوں یا انہ جو جی کے نتیجہ ہوں تھا ہوئے آسان سب گھوڑ میں آرہے کرے یوں فیصلو کہو آئے انہیں کرے آسان سمجھوں تھا جدہ انہیں قسمی کا نوبت آئی کنچمت آف کورٹی کا صورتحال آئی تو انہوں کے فیصل کا وہ قانونی توڑتے وڑی مہربانی محترم جناب بیرس راجہ آنساری صاحب نون لگ جو پوائنٹ آبیت آئیت اللہ حافظ